اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیاری ویس کیسے ہیں آپ مید ایک سبشک تھاک ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں گریس کے بارے میں کہ گریس ٹوٹل کتنے پیسے لگتے ہیں اور ٹائم کتنا لگتا ہے اور اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے یہ آپ کے ساتھ انسوری سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے ہمیشہ کچھر آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے جو پہ میرے چینل پہ نیو آ رہے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر نیوانے والے ویڈیو آپ کو بہت آسان نہیں ملتی رہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہے یہ لیکن دوبارہ پھر بھائیو کوئی مطلب برکوئرمنٹ آ جاتی ہے پوچھ لیتے ہیں اور کچھ کیا کریں کہ آپ جو ہے نا میری نیکس پر ویڈیو دیکھ لیں اور اب تو میں ایسے کر رہا ہوں جیسے جب کوئی ویڈیو بنا ہوں اس پہ سارے جتنی میں نے پہلے ویڈیو بنائیے وہ لنک میں ڈسکریپشن میں دے دے یا کروں گا اور اب بات کرتے ہیں کہ گریز کے ورک پرمڈ پہ اس ٹائم کتنے پیسے لگ رہے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا یورو کریٹ اس ٹائم جو ہے نا دو سو تین سو جو ہے نا بائیس تیس روپے ہے میں نے تقریبا دو تین دن ہو گئے چیک نہیں کیا تو یہ تقریبا ورک پرمڈ تک جو ہے نا وہ آپ کا سات سو آر سو یورو جو ہے نا وہ خرچہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ٹکٹ وہ آپ کی اپنی ہوتی ہے آپ کی شوپنگ آپ کی اپنی ہوتی ہے وہاں پہ رہنے کا خرچہ گریز میں رہنے کا خرچہ آپ کا اپنا ہوتا ہے اوسترل وغیرہ یہ وہ اگر تو آپ جا کے جاتے ہی کام لگ جاتے ہیں یا آپ کو جو لے آپ کا مالک جو ہے وہ جاتے ہی آپ کو مطلب کام لگا دیتا ہے یا اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر آپ کا اس کے وہاں پہ بھی خرچہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا اور ایک بائی کا میسج ہے کہ بائی مجھے یہ بتا دے کہ جب میں نے ورک پرمٹ دو ہزار تیس میں مطلب اپلائی کیا تھا تو ابھی تک ورک پرمٹ نہیں ہے اس چیز کا اس چیز پہ مطلب چھ سات ماہ ہو گئے ہیں تو اتنی دیر ہونے کی کیا وجہ ہے اصل میں بائی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ورک پرمٹ مطلب اتنی جلدی آجاتا ہے تو وہ جیسے ایک ان کی جیسے قسمت پڑی جس میں قسمت جو ہے نا وہ بہت لکی ہوتی ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ تقریباً دو دو سال ڈیر ڈیر سال ایک ایک ساتھ جو ہے نا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہمارا ورک پرمٹ آئے گا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مطلب جلدی آجاتا ہے لیٹ کن کا ہوتا ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ بارہ ویزا اپلائی کر رہا دیں یا ہمارے ویزے کے لیے جو ہے نا پیسے ہم دیتے ہیں ہمارا ویزا اپلائی کر رہا دیں تو وہ جب پیسے دیتی ہیں تو ساتھ میں جب آپ نے ڈاکومنٹ دیتی ہیں تو وہ ڈاکومنٹ دیتے دیتے ہمارا جو ہے نا وہ تین چار ماہ گزر جاتے ہیں ایک دن گیا ایک دن ہم نے جو ہے نا اپنا ایف آر سی دیکھ کے آگے ٹھیک ہے جو بعد میں جب کچھ چیز پوچھیں گے تو پھر وہ بتا دیں گے اس کے بعد گیا تو اپنے بیک کرون کی جو ہے نا پاسپورٹ سائر کی پیچھنے دیکھ کے آگے بندہ پھر بعد میں گیا تقریباً ایسے کام تقریباً یہ ٹوٹل جو ہے نا سارا کچھ ڈاکومنٹ کلیر کرتے کرتے جو ہے نا ان کا تین چار ماہ جو ہے نا ٹائم لاغ جاتا ہے اس کے بعد پھر اپلائی کرنے کے لئے بھی زیادی سی بات ہے وہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے مکمل ہوں گے تو آپ کے جو ہے نا اپلائی ہوگا تو جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو اپلائی کرنے کے بعد پھر جو ہے نا آپ اس دن سے اپنا ٹائم جو ہے نا گناہ سٹارڈ کر دیتے ہیں جس دن آپ نے پیسے دیئے ہوں لیکن ایسا نہیں ہوتا دن آپ کے اس ٹائم سے گزر مطلب گناہ آپ نے سٹارڈ کرنے ہیں جب آپ کا ویزہ اپلائی ہو جائے کیونکہ ویزہ اپلائی ہونے کے بعد تقریباً چار چار پانچ ماہ جو ہے نا لگ جاتے ہیں آپ کا وقت پرمڈ آنے پہ تو کچھ لوگ جو ہے نا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا ہمیں پیسے بھی نہ دیں جو لوگ ڈن بیس کی بات کر رہے ہیں ڈن بیس پہ جو ہے نا وہ کافی ٹائم ڈال سکتا ہے کیونکہ ڈن بیس پہ زیاری سی بات ہے اب میں کسی کے ساتھ ڈن کرتا ہوں کہ میں آپ کو ڈن بیس پہ ویزہ دے دوں گا تو زیاری سی بات ہے وہ ڈن بیس پہ کام کرنے کے لیے میرے پاس رقم بھی اتنی ہونی چاہیے کہ میں جو ہے نا ڈن بیس پہ اپنا ویزہ اپلائی کر رہوں اور اپنے کلائنٹ کا جو ہے نا وہ سارا خرچہ آپ خود اٹھاؤں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پیسے دیئے بھی نہیں ہوتے اور ان کے ویزے آ جاتے ہیں وہ صرف یہ ہوتے ہیں ان کے جنٹ اچھے ہوتے ہیں جو مطلب ویزہ اپلائی کرتے ہیں وہ اپلائیر ان کے اچھے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہم نے بیجنا ہے اور ہمیں اتنی رقم لینی ہے اور رقم کا وہ کام بھی اس طرح کرتے ہیں کہ یا وہ کسی کی تیسرے بندے کے پاس اپنی ٹوٹل جو ہے نا پیمٹ رکھوا دیتے ہیں یا پھر اس طرح کرتے ہیں وہ جوائنٹ اکاؤنٹ کو ڑھا دیتے ہیں اور اس میں اپنے پیسے جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں یہ لازمی مطلب آج کل ہو بھی ایسا ہی رہا ہے اور لوگ جا بھی بہت زیادہ رہے ہیں اور اس ٹیم جو گریس کی ویزہ ریشو کے میں بات کروں تو اس ٹیم جو ہے نا بہت ہی سلو ہے بہت زیادہ سلو ہے شروع شروع میں بہت زیادہ حال چل مچی ہوئی تھی کہ بس دوزار چوبیس آنک میں کچھ دن باقی ہیں تو ویزہ جو ہے نا وہ پاکستان میں ویزے ویزے ہی ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ اگر بیس پاسپورٹ رسیب ہوتے ہیں تو اس میں تین یا چار جو ہے نا وہ ویزے لگی ہوتی ہیں اس ٹیم یہ سیچویشن ہے آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ہاں جن بھائیوں کے ریجیکٹ ہوئے ہوئے ہیں ویزے وہ مطلب تھوڑی سنت جلدی ہو رہے ہیں اور ایک سوری مجھے یاد آگیا ایک بھائی کا میسج